اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شہبان میرے سامنے آپ کو جو ہے یہ شہکار نظر آ رہے ہوں گے ایک سائٹ پہ بھی لکھا ہوئے تصور لکھا ہوئے تصویر لکھا ہوئے زیادہ لکھا ہوئے ساریہ لکھا ہوئے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے اوپر جو محنت لگی ہے وہ بڑی کمال ہے یہ ساری چیزیں آگ کی مدد سے بنائی ہوئی ہیں جس کو فائر آٹ کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا پہلا لڑکا ہے جس کے نام زیاد بن عباس ہے جو کہ ساتھ کباد کا رہیسی ہے اس نے جو ہے یہ فائر آٹ جو ہے متعرف کروایا فائر آٹ کے ذریعے چیزیں اس نے بنائی ہیں زیادہ سے آپ کے ملاقات بھی کرواتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ نے منفرد چیزیں بنائی ہیں یہ مطلب کہ لوگ رنگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ آگ کے ساتھ کھیلیں اور آپ کو جادوگر بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آگ کا جادو مطلب کہ جس طرح جادو جگایا آپ نے اور ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے والدین کی مشکلات بھی آئی ہوگی ظاہری سے باعت اس کام تو کیا کہنے جائیں گے یہ ایسے خیال آیا کیونکہ میں لوگوں کو دیکھتا تھا رنگوں کی مدد سے اور سکیچنگ بغیرہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن مجھے وہ مطلب وہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا تھا میں کہتا ہوں کوئی نئی چیز میں اس کو لے کے آؤں ظاہری بات ہے کوئی جدید چیز بھی آنی چاہیے تو میں نے یہ پیٹرول اور دھاگے سے شروع کیا تھا پھر آستہ آستہ یہ مطلب فائنڈ کرتا رہا ہے میں کوئی نئی چیز نئی چیز نئی چیز تو وہ اس طرح کرتے کرتے شروعات میں مشکلات تو بہت آئی ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ گھر والوں کی طرح سے مطلب وہ نہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ نہ کرو وہ یہ کہتے تھے کہ فارغ ٹائم میں کرو جو آپ کے پاس اپنے کام کرلو پھر اس کے بعد اس کو بیٹھو کیونکہ شیوان بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے مطلب ایک نام ہم لکھنے بیٹھتے ہیں اور اس کو چار سے پانچ گھنٹے تین چار گھنٹے تو لگ جاتے ہیں اچھا جو مصور ہوتا ہے نا وہ خیالاتی تصویریں بناتا ہے مطلب کہ کسی خیال میں آگے اس نے کوئی تصویر بنا دی کوئی پینٹنگ بنا دی کوئی چیز آپ نے بھی خیالوں میں آگے کسی خوبصورے لڑکی کی تصویر بنائی ہو کسی لڑکی کی تصویر بنا کر اس کو گفٹ کی ہو یا کسی دوست کی مطلب کہ لازمی نہیں ہوتی مطلب کہ کسی کو خیالوں میں لاؤ گے خیالی تصویر بنا کر اس کو جو ہے وہ بھیجا ہو گئی یا کسی کو گفٹ کیا ہو آگے سے کیا تاثرات آئیں جی شبان بھائی ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ لڑکی کی تصویر تصویر تو نہیں خیر خدو خال جس کو کہا لیں کہ وہ میں نے ڈرا کیے تھے اور میں نے اس کو مطلب ایسی توفہ تن دیا بھی تو اس نے اپنے دوستوں کو دکھایا تو لڑکی تھی بس چھوڑیں یار نہیں نہیں بتایا نا بس آن جی لڑکی تھی ظاہر ہی بات ہے خدو خال لڑکیوں کے ہوتے ہیں لڑکوں کے خدو خال تو نہیں ہوتے تو آن جی میں نے اس کو دی تو اس نے اپنی سیلیوں کو مطلب کلاس فیلو جتنے بھی تھے ان کو بھی دکھائی تو نام پہ اسی طرح ہی اس نے کہا کہ میرا نام بھی لکھ کے دو تو مطلب اس طرح کر کے ایک بہت قریبی تھی اس کا نام میں نے سب سے پہلے لکھا تھا تو وہاں میں نے اس کو دکھایا اس نے بھی اپریشیٹ کیا دوستوں میرے دوستوں نے بھی کیا یونیورسٹی میں میں نے مطلب دوستیں انہوں نے بھی کیا تو پھر میں اس کے پیچھے ہی لگ گیا جی ایسے ہے کہ اس کا مین نام تو فائر آرٹ ہے جو آپ کی مدد سے کر رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ فائر آرٹ ہے تو میں نے اس کو اپنا کوئی نام نہیں دیا کہ جی زیاد کا آرٹ فلان فلان کچھ بھی تو ایک فائر آرٹ ہے ایک قدرتی چیز ہے تو میں نے اسی کے قریب اسی پچاسی کے قریب جو ہے نا وہ میں نے بنا لی ہیں جس میں سے میں نے کچھ سیل بھی کی ہیں کچھ متوفہ بھی دیا ہے کچھ دسٹریبیوٹ جیسے کرتے ہیں اور کچھ انجیوز کو بھی دی ہیں کہ وہ آکشن میں جاتی ہیں نا اچھا یہ کوئی بکی بھی ہیں آپ کو کسی نے مطلب کہ فون کر کے کہاو گیار ہمیں جو ہے اس کو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں آپ سے کوئی خریدی بھی ہیں ایسے ہے کہ وہ اپنا نام بتاتے ہیں میں ان کو لکھ کے آرڈر بھیج دیتا ہوں ظاہری بات ہے مطلب وہ آرڈر دیں گے ایک پینٹنگ پر اس کے مطلب کہ یہ سستا شوک ہے یا مہنگا شوک ہے سر جی یہ دیکھنے کی کم سے کم بینہ ایک پینٹنگ کے اوپر فریم کے ساتھ چھے سے سات ہزار پر کا خرچہ ہے ایک فریم کے اوپر ایک فریم کے اوپر واقعی ہی میں ہے کیونکہ ہم یہ مطلب اس کو مسالہ اور یہ وہ مطلب کہ آپ کہا سکتے ہیں یہ مہنگا ترین شوک ہے مطلب کہ آپ دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ وہ شوک نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے آگ کو اٹھائے پپر کو اٹھائے اور اس سے کھلنا شروع کر دیں اس کے مطلب کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ گھر میں جو ہے مطلب کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد خود سے نہ کرنا شروع کر دیں لوگ یہ کتنا مشکل ہے آپ کو کون کون سے مشکلات کس میں سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بارے میں تھوڑا تب دائیں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر تو آپ اس کی کاسٹ کی بات کریں تو دیکھیں صرف کاسٹ چیزوں کی نہیں ہوتی ہماری محنت کی یہ ہمارے ٹائم کی کاسٹ ہے ہر چیز کی کاسٹ ہے تو اس کو ملا کے آپ دیکھیں کہ اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر ایک کے اوپر اور دوسری بار یہ ہے کہ اگر میں کمرے میں بیٹھ کے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے میری بہت محنت ہے کوئی آگ چلانا کمرے میں آپ کو پتہ ہے فرنیچر ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے ہر چیز کسی کو بھی آگ اس طرح لگ سکتی ہے تو یہ محنت ہے تجربہ ہے کر کرنے کے بعد ہاں یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس آرٹ کو کرنے کی کوشش کریں مطلب کہ سیکھیں سیکھیں اس کو کرنے کی کوشش کریں مجھے بتائیں کہ بھئی ہم نے اس کے اندر کوئی نئی چیز لائیے جدت لائیے کوئی اس کو آسان کرنے کا طریقہ اور آپ جو بات کریں کہ مشکل دیکھیں مشکل تو یہ اتنی ہے کہ یہ میں سانس کا مریض ہو گیا تھا کیونکہ اس کی سمیل اتنی تیز ہے آپ نے بھی سنگی ہوگی ابھی میرے ساتھ جب بیٹھے تھے تو آپ کو بھی خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی سمیل کتنی تیز ہے سانس جا کے یہاں بھی لگتی ہے سیدھی جا کے تو ظاہری بات ہے مشکل تو ہے مطلب کہ کاغذ کے اوپر پینٹنگ میں رہ جاتی ہے اس کے علاوہ کون کون سی چیزوں کو آپ نے جدت اس کو لے کے دیکھیں سب سے پہلے میں نے کاغذ پر شروع کیا تھا پھر آسا آسا میں نے اس کو بٹر پیپر ہوتا ہے جو شوار میں والا بٹر پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد میں نے اس کو ٹیشو پیپر کے اوپر بھی اپلائی کر لیا تو اب میرا انشاءاللہ جو آن قریب جو ہے نا ارادہ ہو میں اس کو کپڑے کے اوپر ٹرائی کروں نام لوگوں کے جس طرح برینڈ بنتا ہے نا اس طرح اس ٹائپ کا نام لوگوں کے لکھ کے آرٹ کونسل نے بھی تک رابطہ کیا جی میں نے لندن آرٹ کونسل میں اس کو اپنے فن پارے جمع کروایا تھے تو وہاں سے مجھے اچھا رسپانس ملا یہ ہے کہ جیتے نہیں ہم لیکن اچھا رسپانس ظاہر ہی بات ہے وہاں پر سیلیکٹ ہو جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے تو مطلب کہ آنے والے وقتوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی سے زائد پینٹنگ جو ہے وہ بنا لی ہیں اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یا کیا نئی چیز جو ہے وہ اس میں لے کے آ رہے ہیں کیا جدد اس میں لے گیا جی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرا کلوتھنگ برینڈ بنانے کا انشاءاللہ پورا ارادہ ہے کہ اللہ نے انشاءاللہ جب ہاتھ پکڑا تو ظاہری بات ہے پھر بازو بھی پکڑی لے گا تو اس کو بنانے کا میرا اور دوسری بات یہ ہے اور لوگوں کو لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک چیز نہیں آ رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو سمجھیں کہ اصل میں یہ چیز ہے گیا یہ لیگ پولنگ کرنا یہ تو کوئی شیعہ نہیں ہگی اتنا ہوتا مطلب یہ بہت مطلب وجیب چیز ہاں آپ دیکھیں مشکلات بیش ہیں لوگوں کے جو کمنٹس جہاں پہ پازٹر تھے یا وہاں پہ آپ کو نیگٹیو کمنٹ بھی سننا پڑے اچھا میری بات سنیں ہر طبقے کا جس طرح ہم صافی ہیں صافیوں میں بہت سارے صافی بھی ہوتے ہیں تیچر بہت سارے تیچر یا آپ آرٹ کا کام کرے تو بہت سارے آرٹسٹ آپ کو ملے ہوگے انہوں نے کیا کمنٹس کی دیکھیں جی میرے انسی اے میں آرٹسٹ میرے دوست ہیں انسی اے میں بھی ہیں دوست میں نے ان کو بتایا تصویر کھینچ کے نا میں ان کو بھیجی میں نے کہا یار یہ میں نے کر رہا ہوں تو اس کا مجھے اسان طریقہ بتاؤ کہتے ہیں یار زیاد بھائی ہم نے یہ چیز دیکھی ہی نہیں ہے ہم اس کو ظاہری بات ہے کوئی دیکھی ہو کوئی سیکھی ہو تو ہم اس کو کوئی اسان طریقہ بتائیں ہم نے یہ دیکھی نہیں آپ کو اسان طریقہ کیا بتائیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دنیا کے پہلے شخص ہیں جس نے فائر آرٹ بنائے یا پاکستان کے پہلے نہیں جی ایک ہے پولینڈ میں ایک بندہ ہے جو فائر آرٹ کرتا ہے لیکن وہ صرف دھوئے سے کرتا ہے یہ جلاتا نہیں ہے جیسے یہ جل جاتا ہے نا پیپر درمیان سے وہ جلاتا نہیں وہ دھوئے سے کرتا ہے اور انڈیا میں ہے ایک دو مطلب کہ ایک انڈیا میں ایک پولینڈ میں اور تیسرا پاکستان میں اگر ان سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے ان کے نام کیا میسے دیں دیکھیں جی وہ تو عمر میں کافی بڑے تھے جب میں دیکھتا تھا تو ابھی بھی اگر وہ زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان سے رابطہ کریں کیونکہ میں ان سے سیکھوں میں چاہتا ہوں کہ وہ میں ان سے رابطہ کروں میں نے ان کو میسیجز بھی کیا تھے انسٹا پہ اور میں نے دھونکے تو لیکن وہ رسپونس آیا نہیں ان کا کوئی تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی وہ بھی یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ان سے رابطہ کرے تاکہ میں اس سے سیکھوں مطلب کہ یہ جو آرٹ بنائے ہیں مطلب کہ یہ بھی لکھا آگے لیکھ ہیں ناظرین اس کو تو آپ کے سامنے بنائے گئے ہیں جو ویڈیو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اس میں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوں گا بھی لکھنے کے بعد اس کے اوپر یہ جو آرٹ بنائے گیا ہے یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت ہے دیکھیں شبان میں جیسا کہ آپ کے سامنے تھا کہ ایک بھی ہم نے لکھا ہے تو اس کے اوپر کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگ گیا ہوگا تو وہ بھی ہم ساری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مطلب کہ رکھا ہے اور جلدی جلدی وہ کر لیا ہے ڈرا بھی آپ کے سامنے میں نے کیا جو تو ایک اگر چار سے پانچ ڈیجٹ کا اگر لفظ ہے نا تو انگلیش میں تو اس کو کم سے کم چار پانچ گھنٹے تو میکسیمم لگیں گے مینیمم بلکہ لگیں گے میکسیمم اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چلیں چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں اس آرٹ کو جہاں وہ کیا آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیا جو ہے جس طرح آرٹ کونسل ہے ہمارے پاکستان کے اور بھی ادارے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام کیا میسے دینے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی ظاہری بات ہے ہر آرٹسٹ کو آرٹ کونسل ہی سپورٹ کرتا ہے تو مطلب آگے جاتا ہے تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ ظاہری بات ہے کہ لوگ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں جب وہ سمجھ جائیں گے تب ان کو یہ یقین ہوگا کہاں بھی یہ بھی کوئی آرٹ کی قسم ہے تو جب لوگ سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر مشکل ہے میں یہ آرٹ کونسل اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ پیغام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے یہ کام دیکھیں ان کو لگے کہ یہ سچ میں یہ آرٹ ہے تو مجھے پرموٹ کریں اچھا مطلب کہ حوصلہ افضائی کے ساتھ کبھی دکھ لگا اور پر کے پار کے پرے پھینکے ہوں کہ میں کس کاموں میں پڑھا ہوں یا کبھی یا اس کو بہت زیادہ شوک کے ساتھ نہیں یا اس کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے بہت آگے لے جانا ہے مطلب کہ دو مختلف باتیں ہوتی ہیں کیسے حوصلہ افضائی ہوئی کہ یا اس کو آگے لے جانا ہے اور لوگ آپ کے ساتھ جڑیں اور اس آرٹ کو سمجھیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس آرٹ کو جب زیادہ زیادہ آکے بڑھا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے میری ٹانگ کھینچے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو میں اور زیادہ اس کو کرتا ہوں اور زیادہ اس کے اندر مطلب گھس جاتا ہوں کہ یار ظاہری بات ہے ایک بندہ کسی چیز کے بارے میں پڑ گیا ہے پیچھے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے اپنا وہ ٹائم دے رہا ہے مجھے میرے اوپر باتیں کر رہا ہے ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے تب ہی وہ یہ کر رہا ہے اس لیے میں اس کے اندر گھس گیا ہوں ناظرین آپ سے آپ کو ہم نے زیادہ بن عباد سے ملوا ہے یہ نوجوان ہے پاکستان کا پہلا نوجوان ہے جس نے فائر آرٹ جہاں مطارف کروایا پینٹنگ آپ کے سامنے ہیں جو اس نے محنت کے ساتھ بنائی ہے اور اس کی محنت واقعی جو ہے ہمیں نظر آئی ہے جس میں جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے لکھے اور بہت سارے الفاظ ہیں جو سکرین پر چل رہے ہوں گے جس طرح من ایک لفظ ہے وہ اس نے لکھا تھا بڑا دبردست اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام لکھے خیالی تصاویر بنائیں جو لوگوں کو بہت زیادہ پسند نہیں اس کا یہی کہنا ہے کہ آرٹ کونسل اگر اس کو سپورٹ کرے لوگ اس کو سپورٹ کرے تو اس فن کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے جا سکتا ہے اس فن کو جو ہے وہ پوری دنیا میں مطارف کروا سکتا ہے یہ لڑکا تو ایسے لوگوں کو جو ہے ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے آپ کو انہیں ملوائے اگر آپ کو اس کا کام اچھا لگا ہو تو اس کی حوصلہ وضائے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے خیالات جو آپ کے کومنٹس ضرور دیجئے گا تاکہ مزید یہ لڑکا آپ کے کومنٹس پڑھ کے اس کو مزید آگے بڑھاتکے اور اپنی رائے بھی جو ہے اس کے اندر ضرور دیجئے گا کہ اس کو مزید کیا ایسا کرنا چاہیے کہ مطلب کہ جو اس کے لیے آسان ہو اور لوگ اس کو جو سپورٹ کریں آرٹ کونسل اس کو سپورٹ کریں کیونکہ پاکستان کا یہ ٹیلنٹ ہے اس سے نئی چیز مطارف کروا ہی ہے تو یہ اپنے ٹیلنٹ کو جو پوری دنیا کو دکھا سکے اپنے میزمان محمد شابان کو اجازہ دیں جی دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوگے زیاد کی نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی تصویروں کے ساتھ تب تک کے لیے